اسلام علیکم مائی نیم اس شہوار فاطمہ اور میں سندس فرنیشن سے بلیڈ لگواتی ہوں تو آج دونر دے ہے تو میں صاحب دونر کا بہت تینکیو کرتی ہوں کہ وہ ہمارے لئے بلیڈ دیتے ہیں کیونکہ ہم بلیڈ ہی لگا کے زندہ رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائی آپ دونر کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ آپ دعوان کرتے ہیں ہم شکر گزار ہیں ہم بالدین ہو کے ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام نبیل احمد ہے اور میں سندس فرنیشن سے پلازمہ لگواتا ہوں بیس سال ہو گئے مجھے پلازمہ لگتا ہے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں جو لوگ ہمیں بلیڈ دیتے ہیں خون کا عطیہ کرنا ایک ایسا توفہ ہے جس کا کوئی نمل بدل نہیں کہ جہاں بھی کسی کو بلیڈ کی ضرورت پڑے انہیں بلیڈ کا دیہ ضرور کرے ہمارے پاس سندس فرنیشن میں ہزار کے قریب اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست عمران مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایفی پی انفو ٹین ویڈیا ناظرین جی ایفی پی کی ٹیم اس وقت سندس فونڈیشن گجرہ والا میں پہنچ چکی ہے ناظرین آج ورلڈ بلیڈ ڈونر ڈیم نائے جا رہا ہے تھلس سیمیہ کے حوالے سے جو بچے ہیں اور چیرمیل سندس فونڈیشن کا کیا کہنا ہے میرے ساتھ کے لیے گا موسیقی 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 جی اسلام علیکم میں تلہ کی ماما میرے بیٹے کو تلہ سیمیہ ہے تقریباً چھ سال سے بلے لگتا ہے اور میں ان لوگوں کے شکر گزار ہوں جو ہمارے بچوں کے لیے اپنا خون دیتے ہیں اتنی قیمتی وقت نکالتے ہیں اگر یہ لوگ ہیں تو ہمارے بچے زندہ ہیں ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے لیکن جتنا ہو سکتا ہے ہم دل کے گہرائیوں سے ان کا شکر ادا کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی میں محمد کاشیف سندر فونڈیشن کو میں خون کاتیا دینے آیا ہوں اللہ کا شکر ہے میں تندرست ہوں صحت مند ہوں تو بچوں کی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد دی اور میں اپنے دوستوں سے جن سے صحت مند تندرست ہیں وہ بھی سندر فونڈیشن آگرد کیا دیں جی میرا نام غلام نبی ہے میں تقریباً پیچھلے بیس سال سے سندر فونڈیشن میں ایز ایڈمیسٹریٹر کام کر رہا ہوں خون کا آتیہ کرنا ایک ایسا توفہ ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں نہ تو یہ کسی جانوار سے لے کے کسی انسان کو لگا سکتے ہیں نہ ہی لیپارٹری کے اندر کوئی کیمیکل مکس کر کے خون بنا کے کسی انسان کو دے سکتے ہیں یہ خون آتیہ ہی ایک ایسا توفہ ہے جو ایک صحت مند انسان ایک بیمار انسان کو آتیہ کرتا ہے تو آج ورلڈ ڈونرڈ ڈے کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو صحت مند انسان ہیں اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تندرستی ہی دی ہے تو اپنی صید اور تندرستی کی زکاة سمجھ کے آپ جو بیمار انسان ہیں جو خون کے ایک ایک قطرے کو ترستے ہیں تو اپنی صید اور تندرستی کی زکاة نکال کے ان بچوں ان مریضوں کو خون کا آتیہ کریں تاں کہ وہ بھی ایک نرمل انسان کی طرح زندگی گزار سکیں تو آج ورلڈ ڈونرڈ ڈے ہے جو پورا سال ڈونرز ان تھیلسیمیا بچوں کو اپنا خون آتیہ کر کے ان کی جان بچاتے ہیں ہم تہ دل سے ان کے مشکور ہیں اللہ کی ذات ان کو صحت دے تندرستی دے ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سندر سنوریشن کے چیئرمن حاجی صفراد صاحب ان سے بات کرتے ہیں آسلام علیکم بری حاجی صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر دعائی بھی کیا کہتے ہیں آج کے دن کے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بلڈ ڈونرڈ ہے پورے ورلڈ میں منایا جا رہا ہے میری پاکستانی ڈونر سے بھی اپیر ہے شہدیوں سے کہ جہاں بھی کسی کو بلڈ کی ضرورت پڑے انہیں بلڈ کاتیاں ضرور کرے ہمارے پاس سندر فوریشن میں ہزار کے قریب چار سو کے قریب ہمیں بچے ہیں جن کی زندگی کا دورمدار بلڈ پہ ہے تو آئے کے دل پر میں اپنی عوام کو یہ بغام دینا چاہتا ہوں آئیں اور ان کی زندگی بچانے میں ہم کردار ادا کرے اور بلڈ ڈونیٹ کرے پاکستان میں ماشاءاللہ ہر سال نو لاکھ لیٹر بلڈ اکٹھا ہوتا ہے جس میں سے تقریباً سات لاکھ یا ساڑھے چھے لاکھ لیٹر ان تھیلوسیمیا کے بچوں پہ استعمال ہو جاتا ہے بقایا پورے بائیس کلوڑا باب کے لیے ہے تو پہلی تو میری دعا ہے اللہ کریب ہمارے اکمرانوں کو کوئی حدایت دے اور وہ شادی سے پہلے تھیلوسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دے اور آنے والے نیسل بھی بائیس سکے اور یہی بلڈ دوسرے پبلہ کے کام آسکے جو ہر وقت بلڈ کے لیے پریشان اور مجبور ہے تو آج کے دن کے حوالے سے میرا پھر یہ بغام ہے کہ آئیں ان بچوں کی زندگی بچانے میں ڈونر نے آئے اور انہیں بلڈ دے کہ ان کی زندگی بچانے میں ہم کر دالتا جائے صاحب یہ بتائیے کہ سندھت فونڈنشن سے گجرہ والا یہ ہے اس کے علاوہ آپ کے اس کے پیناتلین یونٹ صاحب کے مختلف شہروں میں چل رہے ہیں تو کتنی کونٹیٹی میں آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے اور کتنی میں آپ اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو دیکھیں جی صرف گجرہ والا سینٹر کے لیے یہ ایک ازار سے بارہ سو بیک پر منت کی ضرورت ہے اس کے علاوہ الحور ہے الحور میں بھی تقریبا بارہ سو سے پندرہ سو بیک کی بارہ میں ضرورت ہے فیصلہ باد میں ایک ازار بیک استعمال ہو رہا ہے وہ اراد ہے وہاں پہ ساتھ سے آٹھ سو بیک کی ضرورت ہے سیال کوڑ ہے وہاں بھی تقریبا ساتھ سو کے قریب بیک استعمال ہو رہے ہیں حفظہ باد ہے وہاں پہ تقریبا ساڑھے تین سو بیک پر منت کی ضرورت ہے تو یہ بلڈ عوام دے گی تو ان بچوں کی زندگی بچے گی آسنا آسنا میں دیکھ رہا ہوں کہ بلڈ ڈھونم جو ہے وہ کم ہو رہے اور یہ بباری بڑھ رہی ہے تو میری اتباس ہے کہ کبھی بھی ان بچوں کو ضرورت پڑے یا بلڈ دینا تھیا کریں تو خصوصاً میرے خصوص ان بچوں کو ضرور یاد رکھیں اپنی زندگی کا اپنی صحت کا ذکا سمیتے ہوئے آج آئے اور جوک در جوک آئے اور آگ ان بچوں سے ملے بھی اور ان کے لیے بلڈ بھی تھیا کریں تو کسنے پرسند مخیر حضرات جو آئیں کہ ان بچوں کے لیے آپ سے تعاون کر رہے ہیں دیکھیں بلڈ ڈونر یہ ہے کہ سب سے زیادہ مارے ڈونر جو ہے وہ کالدیس اور یونیورسٹیوں کے بچے ہیں اس کے بعد الحدللہ نہیں پولیس ہے وہ بھی بہت تعاون کرتی ہے پھر دعوت اسلامی والے ہیں ما شاء اللہ وہ بھی بہت تعاون کرتے ہیں ان بچوں کی زندگی بچانے کے لیے اس کے لیے وہ آئے کال گربیوں کے چھٹی ہے تو ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہے تو ہم آئے کال خصوصاً بنخصوص یہ فیکٹری ہے یا کوئی ڈینے دار ہے ادھر جا کے ہم کرتے ہیں اور ان بچوں کی زندگی رواد ہوئے نہیں تو بہت مشکل اللہ کی زیادہ پورا کرتی ہے ان کے لیے ہم پورا پنجاب گھوم گا تو ان بچوں کے لیے ملڈ کٹھا ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف گجرہ والا سے اتنا بہگ ہو جاتے ہیں جی ناظرین ہمارے صورت موجود تھے حاجی صفرات صاحب اور مخیر ازاد سے ہماری اور میرے جو ادارہ ہے جی ایف پی پی کی یہی اپیل ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور خصوصاً جو اپنے وجود کا خون کے اگر کسی دوسری کے لیے اس کی زندگی بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اپنے ہاست امران مغل کو یہیں سے اجازت دیں کسی دوسری پروگرام سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بار گرتے اور کمزور بالوں سے پریشان افراد کے لیے خوشخبری الشفہ فیوچر ہاسپٹل گجرہ والا لا رہا ہے بالوں کے مسائل کے حل کے لیے دنیا کی بہترین امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے آپ کمزور اور گرتے ہوئے بالوں سے بغیر کسی درد اور سائیڈ افیکٹ کے مستقل نجات حاصل کر سکتے ہیں تو اگر آپ بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں تو دیر نہ کیجئے ابھی ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں الشفہ future hospital we offer more than your imaginations